ہی اہلِ وفا جتنے سب داد کے قابل ہیں اعزاز نہ دے ہم کو توہین نہ کر سب کی رویندر رینہ صاحب آپ نے گجر بکر والوں کو فوج میں برتھیہ ہونے کی دعوت دی گجر بکر والوں کی راجمنٹ بنانے کی بات کی بنائیے مگر اس سے پہلے جو ہندوستان کی اتنی تعداد میں فوج ہے جو آرڈی بنی ہوئی ہے اس کو آپ کی پارٹی کام کرنے دے تاکہ چائنہ نے جو ہمارے ملک کی زمین ہڑپ کی ہے اس کو واپس لیا جائے آپ نے گجر بکر والوں کو فوج میں برتھیہ ہونے کے لئے کہا میں کہتا ہوں کہ ان کو فوج میں برتھیہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ محب وطن لوگ ہیں مگر ان کو تعلیم کی ضرورت ہے تاکہ یہ فوج میں اعلیٰ عودوں پر فائز ہوں اور ملک کی سلامتی کے لئے اچھے اچھے فیصلے لے سکیں رویندر رینہ صاحب یہ وقت گجر بکر والوں پر بات کرنے کا نہیں ہے یہ وقت ہے چائنہ پر بات کرنے کا یہ وقت ہے بوٹان پر بات کرنے کا یہ وقت ہے نیپال سے متعلق بات کرنے کا یہ وقت ہے پٹرول اور ڈیزل سے متعلق بات کرنے کا جو آپ لوگوں کی جماعت کے برسر اقتدار آتے ہوئے جو واقع رونما ہوئے ہیں ان پہ بات کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگ گجر بکروال لوگوں کو محب وطن کہہ کر لوگوں میں انتشار ڈال رہے ہو آپ لوگوں کو تقسیم کر رہے ہو اور آپ لوگوں کی باتوں سے ملک تقسیم ہوتا ہے ملک کمزور پڑتا ہے اور پھر نپال جیسے چھوٹے چھوٹے ملک ہمیں لال لال آنکھیں دکھاتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کی حرکوم محب وطن ہے سب لوگوں نے ہندوستان کی سلامتی کے لیے ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کروانے کے لیے ملک کی بقا کے لیے جنگ لڑی ہیں اپنے آبا و اجداد کی جن لوگوں نے تاریخ پڑی ہیں ان کو معلوم ہے کہ کتنی کربانیوں کے بعد یہ وطن آزاد ہوا اور آج آپ جیسے مسخرے اور نوٹنگ کی بعض لوگوں کے ہاتھوں یہ وطن چڑ گیا ہے اور ہمیں فکر ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کے رہتے اس وطن کا کیا حال ہوگا آپ لوگوں کو تقسیم مت کیجئے اس ملک کو ایک رہنے دیجئے جب ملک ایک ہوگا تو دوسری باتیں ہوتی رہیں گی مگر آپ ملک کو کبھی مذہب کے نام پر اور کبھی ذات کے نام پر تقسیم کرتے ہو اور گجر بکروالوں کی اگر آپ کو زیادہ ہی ہمدردی ہے تو گجر بکروال طبقے کو اسکول کالج اور یونیویسٹری کا مو دیکھنے دیجئے تاکہ یہ طبقہ دوسرے طبقوں کے شانہ بشانہ وطن کی صحیح معنوں میں خدمت کر سکے شکریہ اللہ حافظ